اس کہانی میں ایک عورت لڑکے کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر اور اسے باندھ کر دن رات اس کے گھوڑے کو اپنی گفہ میں دوڑاتی ہے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم لورنا نام کی بندی کو دیکھتے ہیں اس کی عمر چالیس سال کی تھی لیکن اس نے اپنی باڈی کو بچھ باڑے سے لے کر اپنے انمول رتن سب کچھ مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا لورنا ایک رائٹر تھی اس نے اپنے پہلے ہزوینڈ سے ڈائی بوس لے لیا تھا اور اب اس نے ہیری نام کے بندے سے شادی کی ہے ہیری لورنا کے ساتھ اس کے ہی گھر میں رہتا ہے لورنا کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام مارک ہے اور اس کے ایک گل فینڈ ہے جس کا نام جولیا ہے وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑتے ہیں جولیا مارک سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتی تھی اور یہ لوگ کافی ٹائم بیٹھ کر انجوائے کرتے تھے لورنا کے پہلے پتی کا نام جسٹن ہے مارک اسی کا بیٹا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ پوری فیملی ڈینر کرنے کے لیے ایک ہوتل میں جاتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جولیا بھی آئی ہوتی ہے لورنا کو جولیا بہت پسند تھی ڈینر ختم ہونے کے بعد لورنا بات روم میں جاتی ہے تب ہی وہاں پر مینڈی نام کی بندی آتی ہے اور وہ لورنا سے نیپکین مانگتی ہے اس کے بعد وہ اپنے آسو پوچھنے لگتی ہے لورنا اس سے رونے کا ریزن پوچھتی ہے تب مینڈی اسے بتاتی ہے یہاں پر میں اپنے پیرنٹ کے ساتھ آئی تھی لیکن ان کا جھگڑا ہو گیا یہ سن کر لورنا اسے شانت کراتی ہے اس کے بعد مینڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں مارک کچھرا فیکنے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے تب ہی اس کی نظر سائیکل چلاتی ہوئی مینڈی پر پڑتی ہے اور وہ اچانک سے گر جاتی ہے مارک بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے پھر وہ اس کا نام پہنچتا ہے مارک اس کی ہٹنیس دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا اس کے بعد ہم مینڈی کو گھر میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے مینڈی مارک کو فسانا چاہتی ہے اور وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی وہ لورنا کے پاس بھی بہانے سے آئی تھی تاکہ وہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے اور وہ سائیکل سے بھی خود ہی گری تھی جس سے وہ مارک سے بات کر سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارک کی گلفرنٹ جولیا جوگنگ کر رہی تھی تب ہی مینڈی اپنی کار سے اس کا پیچھا کرتی ہے جب وہ ایک سونسان سڑک پر آتے ہیں تب مینڈی اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور وہ اسے اڑانے ہی والی تھی لیکن تب ہی جولیا اپنا راستہ بدل لیتی ہے اور مینڈی کی کار سے کوئی اجنبی اڑ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لورنہ اپنی نیو بک لکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تب ہی اسے نیچے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تو یہ مینڈی تھی لورنہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے مارک لورنہ کو بتاتا ہے یہ ہماری نیور ہے اور یہ جلدی ہی یہاں پر شپٹ ہوئی ہے اور ہم دونوں بہت اچھے فرینڈز بن چکے ہیں یہ سن کر لورنہ بھی خوش ہوتی ہے اور وہ مینڈی سے کہتی ہے تم آج ہی اپنے پیرنٹس کو لے کر ہمارے یہاں ڈینر پر آؤ تب ہی مینڈی کہتی ہے میرے پیرنٹس کچھ دنوں کے لیے باہر گئے ہیں تب لورنہ اکیلے ہی اسے بلا لیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سب لوگ مل کر ڈینر کرتے ہیں جب مارک مینڈی کو چھوڑنے جاتا ہے تب موقع دیکھ کر وہ اسے کس کرنے لگتی ہے کس کرتے ہوئے لورنہ اسے دیکھ لیتی ہے اسے مینڈی کا کس کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ مینڈی کو روکنا چاہتی تھی لیکن پھر وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دنوں تک ایسا ہی چلتا رہتا ہے اب مینڈی کا مارک کے گھر آنا بڑھ گیا تھا مینڈی کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ اس کے گھوڑے کی سواری کرتی تھی یہ سب لورنہ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ مارک سے کہتی ہے تمہارے لیے مینڈی بلکل ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے جولیا ہی ایک اچھی لڑکی ہے مارک لورنہ سے کہتا ہے میں مینڈی سے پیار کرتا ہوں لیکن لورنہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی مارک مینڈی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مینڈی مارک کو اپنے گھر پر لے کر آتی ہے کیونکہ مارک اس کا گھر دیکھنا چاہتا تھا مینڈی اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے پیچھے سے مارک جب گھر کے اندر جاتا ہے تب مینڈی اسے دکھائی نہیں دیتی اور وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے مینڈی پیچھے سے آ کر اس پر حملہ کر کے اسے بیہوش کر دیتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں لورنہ ایک میٹنگ اٹینٹ کرتی ہے مارک پوری رات گھر نہیں لوٹا تھا جس کی بجے سے لورنہ کافی پریشان ہو رہی تھی جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی تب وہ اپنے پہلے پتی جسٹن کو کال کرتی ہے اور اسے مارک کے بارے میں پوچھتی ہے جسٹن اسے منع کرتا ہے اب لورنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر مارک کہاں چلا گیا تب ہی اس کے پاس مینڈی آتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے مارک کہاں ہے مینڈی کہتی ہے مجھے مارک کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ سن کر لورنہ اسے تھپڑ مارتی ہے لیکن اس بار بھی مینڈی اسے یہی آنسر کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے تمہیں کونوے فیملی کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد لورنہ اپنی کار میں بیٹھتی ہے تب ہی اسے اچانک سے یاد آتا ہے کہ مینڈی کا سر نیم کونوے ہے پھر وہ جلدی سے اپنے گھر پر آتی ہے اور کونوے فیملی کے بارے میں سچ کرنے لگتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے ایک سال پہلے کونوے کی فیملی میں ایک عورت کا نام ملی تھا جو لورنہ کی ہر کتاب کو پڑھتی تھی ملی کی ہزبینٹ کا نام ریکی تھا اور اسے لورنہ کی کتابیں بلکل بھی پسند نہیں تھی لورنہ نے اپنی ایک کتاب میں ڈائی باؤس اور اس کے بینفٹس کے بارے میں پتایا تھا جب ملی کا ہزبینٹ ریکی گھر پر آتا ہے تب وہ اسے ڈائی باؤس مانگنے لگتی ہے تب ریکی اپنی گھر نکال کر کہتا ہے میں نے تمہاری ہر زد کو پورا کیا ہے لیکن اب تم لورنہ کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھ سے ڈائی باؤس مانگ رہی ہو اس کی کتابیں تمہارا دماغ خراب کر رہی ہیں لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اگر آج کے بعد تم نے لورنہ کی بکس پڑھی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا لیکن ملی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی تب ہی ریکی اسے گولی مار دیتا ہے اور خود بھی سوسائٹ کر لیتا ہے گھر کے بار سائیکلنگ کرتی ہوئی مینڈی بھی گولی کی آواز سنتی ہے اور وہ بھاگ کر اندر جاتی ہے مینڈی ملی اور ریکی کی بیٹی تھی پھر وہ ان دونوں کی لاشے دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے مینڈی کو پتا تھا لورنہ کی کتابوں کی بجے سے ہی اس کے پیننٹس کے بیچ میں جھگڑا ہوتا تھا لیکن اسے یہ سب نہیں پتا تھا ان کا یہ جھگڑا ان دونوں کی جان لے لے گا پوری سٹوری پڑھنے کے بعد لورنہ ہری کو کال کرتی ہے لیکن اس کا کال نہیں لگتا پھر وہ اسے وائس میسج کر کے بتاتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے مارک کہاں ہے پھر وہ اس گھر کا ایڈریس ہری کو سینڈ کر دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مارک خوش میں آ رہا تھا اور وہ مینڈی کے گھر میں بندہ ہوا تھا پھر اس کے سامنے مینڈی آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں گن تھی پھر مارک مینڈی سے کہتا ہے آخر ہم لوگ کہاں ہیں تب وہ کہتی ہے تو میرے پیرنٹس کے بیڈ روم میں ہو پھر وہ اس کے گھوڑے پر بیٹھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر لورنہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اس سے گن فیکنی کے لیے کہتی ہے لیکن مینڈی گھولی چلا دیتی ہے اس نے یہ گھولی لورنہ کو درانے کے لیے چلائی تھی پھر وہ مارک سے کہتی ہے تمہاری موم کی وجہ سے میں نے اپنے پیرنٹس کو کو دیا اور میں اسی کا بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی ہوں لورنہ اس کی باتیں سن کر کہتی ہے تمہارے پیرنٹس کو میں نے نہیں مارا لیکن مینڈی اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی اور لورنہ سے کہتی ہے آج میں تمہارے بیٹی کو مار دوں گی وہ جیسے ہی مارک کی طرف گن پوائنٹ کرتی ہے لورنہ پیچھے سے اسے پکڑ لیتی ہے ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور لاسٹ میں لورنہ گن چھین کر مینڈی پر گولی چلا دیتی ہے لاسین میں ایری پولیس کے ساتھ ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پولیس انجرڈ مینڈی کو اریسٹ کر لیتی ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے ایوہب آپ کو ایک سپینش